اے تل دریا ہاں ہی سمندے روٹو گے اے کون تلا دیا جیرائے پورا لیو کون تلا دیا اے اے جہانے وہ وچائی مہینے سنو ملک برادران جملے سنے آنے آج محمد دیشانہ لائے آج میرے نبی دمتامہ لائے آج میرے نبی دیشانہ لائے اے وچائی مہینے دیشانہ لائے اے وچائی مہینے دیشانہ لائے اے وچائی مہینے 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 ہو چودہ تباکہ اے وچائی مہینے اے وچائی مہینے اے وچائی مہینے میں قربانے اے لگا میں قربانے ہونا دیپا ہوں جن دل دی رمیزے پچھانی ہو اے وچائی مہینے بندہ نیت لے کے بوے کہ یا اللہ میں تیرے ذکر دی محفل وے چاہیاں تیرے محبوب دی ذکر دی محفل وے چاہیاں یا اللہ سانو اندروں ایمان دی حرارت نصیب فرمائی اور ساڑھا دل ایمان دی دولت لے کے تو اٹھے بابا جی جویں بندہ آیا ساڑھے اٹھ بجے دا تیرے بندہ ایک دو بجے تا کونجی اٹھ کے ٹور جائے نارے مار مور کے تیرے اندر تبدیلی نہ ہوئے تیرے دسوں کو فیدہ ہے ہوئے تیرے بندے دے اندر دی دل دی حالت نہ بدلے اندروں گنامہ دی محل نہ لتے تیرے اون دا فیدہ کوئی نہیں اون دا فیدہ تاون دے کہ اگے بندہ اونا چیزاں تے عمل نہ کر دا ہوئے محفل دے وے چاہیاں بندے نے گل سنیئے اللہ کے دعا کر دے یا اللہ منو عمل دی توفیق دے پوری محفل بھی چکاری صاحبے ایک بندہ بھی عمل کر گیا انہا گل نہ دے جنہاں واسطے محفل کرائے گئی ہے انہاں دا بھی پلا ہو جائے گا جنہاں محفل بھی جائے انہاں دا بھی پلا ہو جائے گا اس واسطے حضرات زیوکار میں بلا تمہید گل شروع کر دیا اہل سنتنو اللہ نے دو امیر عطا فرمائے نے اہل سنت و جماعت بابا جی سانو اللہ کریم نے دو وڈے امیر عطا فرمائے نے کنے بولو بولو کنے دو امیر ویڈیو بن رہے پوری دنیا وجدان سونٹ چلا رہی ہے اور چلے گی سعودیہ تک امریکہ تک ماشاءاللہ یونان تک نیٹورک پوری دنیا کے بھی سن رہی ہے یہ بھی سنے گی بیان تو متے کوئی سن کے اثر کر جائے دو امیر سانو اللہ نے بڑے سونے عطا فرمائے نے ایک امیر المجاہدین کچھ بولو اندرہ سبحان اللہ ایک شخصیت دنا ایک ذات دنا امیر المجاہدین اور دوسری ذات دنا امیر اہل سنت جی بڑی مہربانی اور بابا جی ویسے ویکھو کیسی گالے ایکنو اللہ نے نرم دلی عطا فرمائی ہے پوری دنیا تے نیٹورک مدنی چینل چل رہے حضرت امیر اہل سنت حضرت محمد علیاس قادری صاحب آپ دا پوری دنیا تے نیٹورک ہے اے تے صرف محفل ہوئی ہے نا رائے پور دی میں کہنا آل سنت دا کم جنہوں بندہ کر رہے ہیں میڈیا دے تھرو سوشل میڈیا دے تھرو یوٹیوب دے تھرو اور مدارس دے تھرو پوری دنیا تے جیسے ملک پہ چلے جاؤ او تھے تو انہوں دعوت اسلامی نظر آئے گی پیار کر دے ہو دعوت اسلامی نظر سارے بولو اندرہ سبحان اللہ اے بندہ سی جنہیں نرم دلی دنال دین اسلام دی تبلیہ کی تھی پھر لوڑ بھئی ڈنڈے علی بن دے دی آئے 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 پھر لوڑ بھئی اس بندے دی پھر اللہ نے ایک پتر پاکستانو آتا فرمایا ایک مان لال جمعہ جدہ نامیر المجاہدین اللہ ما خادم حسین رزوی رحمت اللہ ہاں بڑی مہربانی اس محفل دا کو مقصد ہے اساں جوم کے لڑیاں شڑیاں با کے نہیں جانا ایتھو کچھ لے کے جانا ہے جویں جناب فرما ریسن کو علماء علماء دی عزت کرو میں تے عالم نہیں میں نکمہ جا بندہ گناہ گار جا طالب علم جا بندہ میں علماء دیا جتیاں ستیاں کرنا لیا اور جتیاں لگن والی ہاں کا اپنے متھے دا تاج بنانا لیا بندہ علماء علماء نے دین اسلام دی خدمت کی تی اور عودوں دین اسلام دی خدمت کی تی جدو انگریز دا دور سی جدو اسلام دا نالینہ وی جرم بن گیا سی عودوں ساڑے علماء سولیاں چڑ گئے لیکن پیغام دے گئے ساڑا محمد آجوی آلہ ساڑا محمد کالوی آلہ ساڑا نبی آجوی آلہ ساڑا نبی کالوی آلہ پکے تھلے تقریر کرنی سوکی ہے ایسی علی مسیح تے تقریر کرنی شاجی سوکی ہے بندے پروٹو گول دین ہاتھ جمن لامہ صاحب آئے کاری صاحب آئے لنگر کھوان سارا کچھ کرن سوک ہے قید خانے ویچ ڈاک کے تے مصطفیٰ دی ناد پڑنی ہو کی ازرا جملے سماد فرمایے جے میں ایک گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارک دی کرنی ہے اور ایک گل باب دی شان دی کرنی ہے اس تو بات اجازت جملے سماد فرمایے جے بابا جی رب کعبہ دی عزت دی قسمیں جنو جو ملیا زہرہ دے پاک بابا دا صدقہ ملی آئے جنو جو ملیا زہرہ پاک دے پاک بابا دا صدقہ اے میں جی دوں نکلے ہیں نا شفید پٹھے دورا نو تے اوٹھے جلسہ ہے سننی تحریک دا مہر دین مہر جال دے اندر تے میں ملیا نو کہہ رہا ہوں کہ اے ڈی دوروں سننی تحریک دے امیر آئے نے بابا جی کوئی اپنے کار دی گال نہیں کر دا گال کر دے نے سارے سرکار دی کدی گال کر دے نے تے جنہیں سرکار دی گال کی تی گالو دی بنی ہیں جنہیں اپنے پی او دادے نو ویچ لیا کے آیا گالو دی بنی بولو گالو دی بنی نہیں جنہیں سرکار دی گال کرنی ہے گالو دی بننی ہے اے تو اڈے سیالکوٹ دی نگری دا بیتاج بادشاہ حضرت علامہ حکیم عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ اے کیڑا کیڑا کیم صاحب نو جاندہ آتی چکے ہیں ذرا اے خادم علی روڑ دے بابا جی رومی ہے اے سر آپ نو کیا جاندہ ہے زمانے دا رومی بندہ آپ ایک دن مریدہ ویچ بیٹھے تے آپ بابا جی بڑی سونی گال کی تی اے گال سونے ہو ترزوی لگ جائے گی شیر بھی پڑے جانگے میں چاہنا کو مقصد دی گال تو آٹی تاک پہنچ جائے ملک برادران نے جڑی محفل سجائی انہوں نے بھی پتہ لگے ہوئی ازاں مولوی بھلایا جی تے مولوی دے کے کی گیا ہے گل کر کے کی گیا ہے شاجی ربے کعبہ دی قسمیں اے مولوی دی گل نہیں اے گل درویش دیئے اے گل فقیر دیئے جملے سماد فرمائے ہو آپ اپنے مریدہ ویچ بیٹھے تے مریدہ نوہ کھل لگے پترو جدوں وی جتے جاؤ نا جدوں وی جتے جاؤ اے میرے والا توجہ کرو میربانی کر کے شارانو جان دے ہو اے در توجہ میرے والا کرو کہ گل زائی نہ ہو جائے جدوں وی جتے جاؤ عقیم صاحب فرمان لگے اندروں جایا کرو ہاں بولو بولو ذرا سبان اللہ عقیم صاحب عقیم عبدالعی صاحب فرمان لگے جدوں جتے جاؤ اندروں جاؤ ایک مرید اٹھکلو تھا اکھل لگا حضور اندروں ہی جانے ہاں فرمان لگے اندروں جان دے ہو وہ تو پھر اندر تبدیلی آوے غصات نہیں کرتے پہ گلان دا گلان بڑیاں قیمتی نے تسی چاند سو بندہ نہیں ویکھ رہا پوری دنیا ویکھے گی گل داں پہ کرنا اب بچے تھلے بھی جاؤ پوری دنیا ویکھے گی جے بندہ اندروں جاوے نہ اندروں تو بابا جی گالوں دے اندر اتر جان دیئے گالوں دے اندر اتر جان دیئے فرمان لگے کسے ختم تے جاؤ کسے محفل تے جاؤ کسے پروگرام تے جاؤ نیتیں لے کے جاؤ کہ یا اللہ تیری رضا واس تے جا رہے ہیں تے یا اللہ اندروں جا رہے ہیں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا اٹھن تو پہلا پہلا جے رب محمد تیرے سارے گناہ میں تے رحمت دا پانی نہ پیر چھڑے تے تاں گھل کر رہے ہیں جی حضرات جملے سمات فرمائے ہیں اندروں جان دا فیتہ کی ہوگا اندروں جان دا ایدائی ترجمہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ میرے پیرے باہو رحمت اللہ علیہ نے تلم اٹھائی جنگ تے پیرے باہو فرمائے نے تے لے دریا ہاں ہی سمندے روٹوں گے تے کون تیلا دیا جی رائے پورا لیو کون تیلا دیا ہی جہانے وہ وچہی وہینے سنو ملک برادران جملے سنے آنے آج محمد دیشانہ لائے آج میرے نبی دا مطامہ لائے آج میرے نبی دیشانہ لائے وہ وچہی وہینے تھے بھی چہی جینے تھے بھی چہی وہینے جین مہانے ہو چودہ تباکہ اس دلی تھے دلی تھے تنبو وانگڑے پہانے ہو میں قربانے ہونا تھے باہو 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 میں قربانے ہی لوگوں میں قربانے ہونا تھے باہو جنے دل دی رمیزے پچھاہانی ہو اللہ تا قرآن ایلان فرماریاں والو انہم از ظلم ہم انفوس ہم جاؤتا فستگ فر اللہ فستگ فر اللہ مرسول لوجہ دل ہتو پر رہیم پر رہیم ہم موسیقی 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 عزور بابا جی جدو ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے نا ایک گل بڑی سننہ لیے ایمان تازہ ہو جائے گا بابا جی مدینہ دی پہاڑی تو دوسرے پاسے ایک چرواحہ بکریاں بے چراندہ سی کی بے کردہ ہے بکریاں امام جلال الدین سیوتی الخصائص القبرہ دے اندر گل لکھیے نبی پاگ دا موجزہ لکھے آئے بابا جی جملے سماعت کرے آجے ایمان تازہ ہو جائے گا کائنات آلے جملے سنے ہو مدینہ دی گاٹی تو بار ایک پہاڑی تو پیچھے کاری صاحب ایک بندہ بکریاں بے چراؤے امام جلال الدین سیوتی لکھتے نے بکریاں چراندہ نا چراندہ ملک صاحب ایک بیڑیا آیا انہیں او دی بکری چکی تے چوک کے ناس پہ آ بیڑیا آیا انہیں بکری چکی چوک کے ناس پہ آ او جی رچرواحہ سی ناو کسے دییا بکریاں چراندہ سی کسے دا نوکر سی بابا جی انہیں ڈانگ پھڑی تے او پیچھے پیچھے بیڑیئے دے مالک نے مینو پوچھ لیا ایک بکری کی تھی ایتے میں کی جواب دیاں گا میں پیسے لے نا مالک لوں ملک صاحب او جی دو ڈانگ لے کے سوٹی لے کے پیچھے پیچھے گیا نا انہیں دور جا کے نا انہوں سوٹی ماری تے پیڑیئے نا بکری چھاڑ دی تھی بکری ایتر ایتر میرے والے بکری چھاڑ دی تھی بکری چھاڑ کے نا سامنے ٹی لے تے جا کے بیہ گیا تے سامنے بیہ کے نا انہیں اس بندے نا گال کی تھی آہا ہاہ اوئے ناتان سونا نالی ساڑی قوم جملے سماعت فرمای رہے انہیں ٹی لے تے بیہ کے نا کاری صاحب انہیں گال کی تھی جانور سی کدھی تو آڑنا کسے جانور گال کی تھی بولو تے صحیح میرے نا کدھی کسے نے کی تھی تو آڑنا کدھی کسے نے کی تھی یہ عجیب منظر نہیں کہ جانور اس چروائے نا گال پہ کر دا ہے اس بکرییں چرانا لینا گال پہ کر دا ہے گال سنے انہیں کیڑی کی تھی انہیں کیا یار اللہ نے میرے مقدر وچ میں رزق دیتا سی تو سوٹی مار کے میرا رزق میرے موں وچو کھولے ہے بابا جی جو انہیں گال پیڑیاں نے کی تھی نا وہ آندا میریاں تے لتاں کمبل لگ بیاں میری زندگی دا پہلا واقعہ سی کہ پیڑیاں بندے نا لگلہ پہ کر دا ہے تو وہی انسانی شکل وچ آجی مہربانی کر رہے وہی انسانی شکل وچ پیڑیاں بندے نا پیان دا ہے میرا رزق سی تو کھولے میرے موں چکڑ لے ڈانگ مار کے وہ آکھا لگا میرے یہ لتاں کمبل لگ بیاں میں سامنے کھلو کے آکھا لگا ہوئی تو بولنا بھی ہے تو بولنا بھی ہے تے بندیاں نا لگلہ بھی کرنا ہے تے انسانی زبان چی کرنا ہے تے پیڑیاں مسکر آگے آکھا لگا ہے تے گالی کوئی نہیں ایس تو وڈی گال سناوا جی جی ذرا کہا جی کہ بولے آجے سبحان اللہ جی جی جمعہ سمات کرے آجے ایس تو وڈی گال سناوا تے تھے وے کہ حیران ہو گئے ہیں کہ پیڑیاں میرے نا گل پہ کر دا ہے ایس تو وڈی گال سناوں آکھا لگا سنا تے بابا جی بیڑیاں بول کے آکھا لگایاں چروہ ہیاں تے بکریاں چران دیاں تے ریدے میں گزر جان دیاں راتان گزر جان دیاں شامہ گزر جان دیاں بابا جی بیڑیاں بول کے آکھا لگا اے بکریاں چران دیاں جی ایس تو وڈی گال سننیاں پھر ایس پہاڑی دے پیچھے ایک مدینہ شہر ہے اے ہائے ایچھے جو میں نے شڑیوں ایس پہاڑی دے پیچھے ایک شہر ہے ایک بستی ہے جیدہ نام مدینہ آئے جیدہ نام مدینہ آئے اونیا کھیاں اے دے تو وڈی گال کھیڑی ہے اونیا کھیاں اوس مدینہ وچ ایک نبی آیا ہے ایک رسول آیا ہے جیدہ نام محمد جیدہ نام احمد اوہ اشارہ کر دائے جانوروی بول پیندے میں جی بابا جی جملے سڑی آنے نبی اشارہ کر درخت چلکے اوندے اوہ اشارہ کر دائے پتھر یوٹ پیندے اوہ اشارہ کر دائے ہر آپ سورج ڈوبیا واپس موڑی دیں دائے اوہ اے نبی اشارہ کر دائے اللہ جاندے ٹکڑے کر دیں دا جے اوہ اے ملک برادران رائے پور آوانا ملک بیڑیا ملک بیان نبی یقین مدینے چلا جا او تھے اللہ دا ماہی آگے آئے او تھے کائی نہاں دا غالی آگے آئے او تھے غریبان اسی نے لانا لائے آگے آئے پوری دنیاں وے غری ملک سا میں گالی دا ذمہ دارا انہیں آگیاں دوری تے جانا ماں پھری بکریاں کدے کولی چھاڑی کے جانا بابا جی سنیوں اے چلا جانا ماں بکریاں کدے ذمہ لا کے جانا کیڑا میریاں بکریاں دی رکھوالی کرے گا بابا جی پیڑی دی جملے سنی آرے پیڑیاں یا کھن لگا اگر تو مدینے جانا آئے مدینے کو ڈوری جا آئے آئے مدینے کو ڈوری جا جنا تک واپس نہیں مڑے گا پیر یہاں بکریاں دا رکھوالا بیڑیاں پڑے جائے گا جی ملک صاحب جملے سنی آرے مینو ایمہانی داری نا دسے آرے کدی بیڑیاں بکریاں دیا رکھیاں کر دائے کدی بیڑیاں بکریاں نو سنبھال دائے آخان لگا جی تو محمد کو لی جانا آئے جی تو اللہ دے یار کو لی جانا آئے تیریاں بکریاں دی رکھوالی میں کراں گا سبا بھی کراں گا رہات بھی کراں گا مینو ایمہان تیریاں بکریاں نو سنبھالاں گا مینو ایمہان تیریاں بکریاں دا دیان کراں گا بابا جی پچوچ رواہے نے بکریاں چھڑی نیاں نے پہاڑی کا راس کیتی مدینہ شریف آگے آئے سوڑے محمدی سوڑی نگری آگئی ہے اے مدینہ یوں مدینہ میں جیتھے اللہ دا سوڑا یار واسد آجے ملک سا مدینہ یوں مدینہ یہ جیتھے کبوتر نبی دے درو د پڑھ دے نے اے مدینہ یوں مدینہ جے جیتھے ستر ہزار فرشتے صبح یوں دے نے ستر ہزار فرشتے شام نوں یوں دے نے تاریسہ نبی دے روزے دے کھلو کے نبی نوں سلوٹ مار دے نے نالے نبی دے درو دے پڑھ دے نے بابا جی میرے نبی ممبر دے جلوہ فرمانے کہ جلدی جلدی مسجد آیا ہے حضرات جملے سمات کر جایا ہے میرے نبی نے دیکھیا چروہ آیا گیا ہے بابا جی نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے آئے آئے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے میرے نبی نے فرمایا چروہ ہے آیا آجا جی میں آگے ہو میرے نبی نے فرمایا کمیں آیا میں کتوں آیا آئے اندھا سوڑے ہیں تو انہوں سارا ہی پتا آئے تو انہوں سارا ہی پتا آئے تو انہوں سارا اعلان میں میرے نبی نے فرمایا تنوں کی میں پتا آئے آنا سونیاں جے پیڑیے نوں پتا آئے تے دوسی تے اللہ دا سچے نبی بڑھے آئے جی ملک ساپ جملے سونیاں میرے نبی نے فرمایا تاس کی جان آئے آنا سونیاں کلمہ پڑا غلاں بنا سونیاں میرے نو بیڑیے نے دسے آئے میرے نو بیڑیے نے دسے آئے تو سی اشارہ کر دے پتھر چل کے آ جان دے تو سی اشارہ کر دے آتاری ساتھ رہتی چل کے آ جان دے تو سی اشارہ کر دے آئے کھونکیاں نوں رب زبانہ دے 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 دا آئے تو سی اشارہ کر دے آئے ڈپے سو رجوی موڑے ہوں دے میرے نبی نے فرمایا ساج سنے آئے ملک ندیم ساوربے کا بادی کسر میں آج نبی تو آڈی محفل وے گھرے آج نبی رائے پور دے مجمنوں وے گھرے اے نبی مدینے واسد آئے اولا مانو پوری دنیا دنے دا آئے آج میرا نبی پیابے گھرے آئے بابا جی جملے سنے آرے انہیں کلمہ پڑے آئے انہیں کلمہ پڑے آئے میرے نبی نے اشارہ کیتا ہے درخت چل کے آ گیا حضور آن دین یقین ہو کے آئے آنڈا محمد مان گیاں آئے آئے سنے آن مان گیاں مان گیاں تواڑے اشارے تے تواڑے اشارے تے درختانوں ترنا پہند آئے پتھرانوں چلنا پہند آئے پانیاں نو بولنا پہند آئے بابا جی کلمہ پڑے کے واپس ترے آئے تیرائے پور آوانا یا لیو نالے یوچی یوچی آکھی جاند آئے سدا واسدہ سچا ہاتھیں تھے ہوا اندر بلند ہوئے اے تری ناد پڑی مدینہ ہوا لے رنگ ملک ساں خضا مدینہ لے رنگ اُتھے جا گیا تو سدا واسدہ ربے تیرا توارا یا رسول اللہ ایک واسدہ ایک وریاک بند کرو اپنے دووی ہاتھ جوڑ گے مدینہ مدینہ والی تصبر کر آرے سنی زیاد والی تصبر کر آرے تیروں کے ایک جملہ یاکھے آج سدا وسدا رب تیرا دوار آیا رسول اللہ جتے ہوندیں ہگری پاندہ گزارا یا رسول اللہ آج جملے سنے ہو اوہ پیڑیا باوہ جی اتھے بکریاں پہ چڑھاوے تھے کلمہ پہ پڑھ دے گاہ جی کے آکھا جی زرہ سبحان اللہ اوہ اکھو نبی پاہ دا موجزہ حضور آج نے بکریاں کو کنہوں کھوڑا hike آیا آج نے حضور اس پیڑیاں کھوڑا Jana اندہ حضور اس پیڑیاں کھوڑا ہی جنہیں تواری خبر دیتی ہے جنہیں تواری خبر دیتی ہے انہوں کھوڑا ہی آیا سابہ رانو ہو گیا ہے حضور پیڑیاں بھی بکریاں دیرخفالی کرده ہے فرمایا کرده ہے جد انہوں مستفاہ دی پیچانو جائے جد انہوں حضور دی پیچانو جائے تو میں کہنا رائع پور آلے ہو پیڑی ہے نبی دی پچان ہو گئی ملہ نبی دی پچان نہ ہو سگی مولوی چار کتاباں پڑھ گیاں دے نبی ساڑھے ورگیاں ایسی نبی ورگیاں نبی بھی کھان دے ایسی بھی کھان دے ایسی بھی کھان دے ایسی بھی کھان دے میں کہا اوئے دور لانتی اوئے تو نبی نو اپنے ورگاں سمجھنا بابا جی جملے سنے ہو اس نبی ورگاں تے نبیاں ویچ کوئی نہیں جڑے ستے ہونا جملے نہیں سننے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو اس نبی ورگاں تے نبیاں ویچ کوئی نہیں تے تو کی آنا پہ میں نبی ورگاں نا مصطفیٰ دا اے تھے ویسانی کوئی نہیں میرے نبی دا اتھے ویسانی کوئی نہیں بابا جی جملے سنے ہو اے کلمہ پڑھ کے نا اے واپس ٹور گیا کاری صاحب جاگے ویکھیا تے پیڑیا جڑے نو دیا بکریاں تے دوالے چکر پہ کٹے بکریاں تے دوالے چکر پہ کٹے اے ٹور گیا انہیں جا کے ویکھیا انہیں اکھیا بکریاں پوریاں نے انہیں کہا جناب پوریاں نے میں گل پکی پہ کر دا جے کوئی سنی سنائی گال نہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اور ملہ علیکاری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا نبی پاک دے موجزات دے اندر بابا جی پیڑیاں رکھ والی پہ کرے آنکھ لگا گینلہ ویہلہ بکریاں پوریاں نے کے کٹنے رائے پور آلے جدہ انہیں نظر ماری نہیں ساریاں بکریاں لے تے بکریاں پوریاں آنکھ لگا یار منو داستے سہی اے تنوں کینے دا سیاسی کے نبی آگیا فرمایا چلے ہو یو صرف انسانی گافل نے بکایا تھے ہر چیز نو راب نے دا چھڑیا میرا محمد آگیا آئے آئے جی بکایا تھے ہر چیز نو پتائے کہ حضور آگے نے حضور آگے نے لجپال آگے نے بابا جی منو ایمان داری نہ دسو بندہ نبی پاک اللہ منگے تے نبی پاک اطاہ نہیں کر دے بولو ہاں توڑا یقین ہے ایمان ہے کہ نبی پاک اطاہ کر دے اب مفتی آمد یارخان نائمی کاری صاحب گجراتہ لے آپ حاجتے گئے نا حاجتے تے حاج کر دیا کر دیا بابا جی اٹھوکر لگی تھلے ڈکے تھے آیا جڑا نا بازو خبہ ٹوٹ گیا اب میرے والے سنو گال بڑی پک کیجے تے حاجتے بڑا رش ہوند ہے بڑے لوگ بڑی دنیا پوری دنیا تو آئی ہوندی ہے وہ جڑا بازو ٹوٹ گیا نا تے آپ اپنی کتاب اندر لکھ دے نا کہ ہسی حاجکار کے پیر اکوری مدینہ جڑا گئے نا تے میں نبی پاک دے روزے دے سامنے کے آ اوڈو بابا جی اٹھو سختی کوئی نہیں سی لوگ جالی نو ہاتھ لاسک دے سم اچھڑی دیوار ہون بنی ہے نا نبی پاک دے روزے دے سامنے اوڈو یہ دیوار کوئی نہیں سی منع کر دے سن لیکن لوگ فیر ہوئی ہاتھ کپڑا شپڑا ہاتھ شاہ دے نبی پاک دیا سنیاری جالیانو لاشر دے سن بابا جی جملے سنے ہو آشک وویت عشق کرے جملے سنے ہو تو ساں محفل سجائیے اسے یقین نہ سجاؤ کہ سونیاں سیئے انہیں جوگے نہیں سان تو توفیق دیتی ہے اساں تیرے ولید مزار دے مسجد ویچ تیرے ولیدی جاتے اپنے والد اور جن نجد دنیا تو گینہ انہیں دی یاد ویچ محفل سجا تھا دیئے انہیں سونیاں سجانا ساڈا کام سی انہیں تیرا کام میں سجانا ساڈا کام ہے سجا دے لیدی سجتے سجا پھر ماہی نو آواز مار ماتے ماہی آ جائے بابا جی جملے سنے ہو آنا کاری صاحب جو تو مدینہ گیا تو میں رو پیا میں کہہ جے میں گجرات پاکستان گیا تو منوں تھے مولویاں نے اکھنا ہوئے تو ہوتھے کہ ایسا نبی پاک دے روزے تھے تو تو سی تھی آن دے اور نبی پاک ساڈی گال سون دے نے نبی پاک مدد کر دے نے اے تو جنگی پلی باہن لے کے اتھے توڑا کے آگئے ہیں کیڑی تو اڈی مدد کر دے نے تو پتہ لوگ بڑی یہاں گلنا کر دے نے بڑے تانے مار دے نے جڑے شریک ہون دے نے بدبخت ہون دے نے تو آپ کہاں دے نے جدو میں نبی پاک دے مواجہ شریف دے سامنے گزران لگا نا تو کاری صاحب مفتی صاحب فرمان دے نے میری اکھاں بے چھتھ رو جا رہی ہو گئے میں رو کیا کیا سونیاں جے ایتھوں میں ٹوٹی بان لے کے جانا تھے پھر ایتھے اون دا فیدا کیئے حضور تسی تے کرم فرمان دے ہو حضور تسی تے مہربانی فرمان دے ہو اندھے نے میں نبی پاک دے روزے دے سامنے گیا آئی تے رائے پورا لیا گل اندرو سنی جے تیریاں کھاندہ وزو نا آیا تے تاں گل کریا جا اندھے نے شرطہ کے کھلوتا سی میں تھوڑا کو اور نیڑے ہویا تھوڑا شرطہ پرانتے آن کیتا نا تے نبی پاک دی جالی مبارک نال میرا تھوڑا جا بازو جڑنا تھوڑا جا ٹوڑا جا ٹاچ ہویا تے کھاندہ نے میں نو وجد ویچ انج ہویا کہ جو میں اندروں آواز آئی اوئے مفتی نایم الدین آئے آئے احمد یارہ نایمی کی پہ سوچنا ہے جو تو زہرہ دے بابے دے بووے دے آکے ویانجی ٹوڑ جانا تھے پھر فیدہ کیے آئے 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 پھر فیدہ کیے ایتھے علمہ سا میرا وجدانہ دائیں مفتی احمد یارہ نایمی رحمد اللہ لے بابا جی بازو جالی نہ لگڑے آئے بازو ٹھیک ہوں گے آئے ٹھیک ہوں گے آئے نہ لے زیارت کر دیں جاندے نے نہ لے اچھی اچھی آکھی جاندے نے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا آیا آئے آئے جدا دل کر دیا گلام بان کے نوکر بان کے رائے بورا رہے ہو آج سلطانینل سارے نظرانہ کی دل پیش کراؤں سارے رو کے آنکھوں نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا آیا جی نوجوانہ اللہ ترا حسلامہ رکھے ہوئے گا ایک سولہ سولہ سال دے تھارا تھارا سال دے بچے پہ یان دینے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا آیا رسول لیلہ ہمارا یا رسول لیلہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا جنو جنو نبیدہ سہارا پاواز بھلند رائے پورویچے آکھیں ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول لیلہ سہارا یا رسول لیلہ اللہ بابا جی بازو ٹھیک ہو گئے آئے سچنے بیلی یار سہارے آئے آنکھیں لگے احمدی یار ہے بازو ٹھیک جنوی ہویا آئے فرمایا مکہ ٹوٹ گیا سی مدینہ جوڑ گیا آئے ہے مکہ ٹوٹ گیا مدینہ جوڑ گیا ہے جیڑے تیل مکہ ٹوٹ دینے اے مصطفیٰ دی نگری وچی آکے ہے ٹٹے تیلوی سونا نبی جوڑ دیندہ آئے سونا نبی جوڑ دیندہ جیڑے تیلے ٹوٹ جاندے سونا جوڑ دیندہ آؤ میں باب دی شاندی کل کر کے اس تبات اجازت چاہوں بابا جی جملے سمات کرے ہو جنو جو ملے آئے نبی دے بولو نبی دے صدقے نبی پاہ دے صدقے میں بابا جی جد عمرہ شریف تے گیا تینے جوڑا تے میں ہے کوئی نہیں ساں اس بار سونے نے کرم کیتا تے نکمہ ٹور گیا اور کرم دے فیصلے اندے نے پتہ نہیں بابا جی گریب ٹور جے امیر ٹور جے اے سونے دے فیصلے نے اے سونے نبی دی کچاری دے فیصلے بابا جی اثر دی نماز دوباد میں پوکھ لگی بڑی میں تھتی نمبر گیٹ تو انٹر ہویا مسجد نبی ویچ ملک صاحب جملے سنے ہو تے حجے میں بار ساں سین دے اندر تے سوچنا بے پوکھ بڑی لگی یہ تو کوئی چیز مل جے نا کدھی کھانواز تے میں اپنی گل پہ سنانا کسے دی تے سنان دی گال لی کوئی نہیں گال لی اپنی سناؤ اپنی آپ بیٹی سناؤ بابا جی جملے سماد فرمائے جا رب بے کابا دی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا جی تو انہی گل کی تی نا کہ حضور پوکھ لگی یہ حضور پوکھ لگی یہ رائے پور آلے ہو کدھی مدینے جا کے تے ویکھو منظر کی بند ہے آئی تھے میں مدینے دی گل پہ سنانا بابا جی تسی روندے پہ ہو تسی محبت پہ کر دے ہو عشق پرید پہ کر دے ہو تے جیڑا ٹوری نبی پاک دے کول جائے جیڑا ٹوری حضور دے کول جائے حضور دے قدمہ جی ٹور جائے بابا جی او دا منظر کی ہوئے گا او دا نقشہ کی ہوئے گا بابا جی دو تین قدم اگے چکے پچھو ایک عربی آگیا اور پتہ نہیں کون سی اے اللہ تو دا رسول ہی جاندہ میرے مونڈے تے ہاتھ راگے نا تے میں نو کہنے لگا عربی دے اندر اوہے کھا داڑی شاڑی رکھی یہ کہنے یا شیخ مہجی جناب انہیں نا ایک ایڈاک پیالا جا پھڑے بابا جیو دے تو شاہ پر نہ لگ ڈھپیا ہویا سی وہ میرے سامنے کیتا تو اوہے جی دو میں شاہ پر جو کھولیا نا بابا جی تے پیالے ویچے ویکھیا تے کھیر بنی ہوئی یہ میں کہا واہا سونیا کملی والیا تیرے دردو کو پکھا ٹور جائے انجو ہو سکتا ہے اچھی بولے حضرت سبحان اللہ تیرے بووے تکو پکھا ٹور جائے ربی کعبہ دی قسم ہے بڑا وڈا کو سخی ہوئے نا بڑا وڈا جی دے تو بووے تکدی کو خالی نہ جاوے تے پینڈ چے لوگ پوچھا نا یار میں منگر نہ لائیا تے کتے جا اندھر فلانے ملک صاحب دے کار جا انہیں کدی خالی نہیں موڑیا کدی خالی جان نہیں دیتا حضرات جملے سماد فرمایا جی جی دنیا دا سخی ہوئے تے او خالی نہ جان دوے تے جیڑا مدینہ دا سخی ہوئے جیڑا کائنات دا سخی ہوئے بابا جی جملے سماد بابا جیڑا کائنات دا سخی ہوئے